بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمار عباس آج ناظرین بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی عمران حان صاحب کی حکومت کو رخصت ہوئے رجیم چینج کے جو پروسس تھا اس عمل کو آج دو سال پورے ہو گئے ہیں اور تحریک انصاف نے آج شام بڑی ایکٹیوٹی پلان کیے چاد رات بھی ہے اور پی ٹی آئی نے آج پلان جائے کیا کہ پورے ملک میں جھنڈے لے کا تحریک انصاف کے لوگ پورے ملک پر سڑکوں پر نکلیں گے اور عمران حان اور پوری پارٹی کے ساتھ ازاری جگ چہتی کیا جائے گا پھر جدا اب اس کے راوہ تحریک انصاف نے ایک اور فیصلہ کیا ہے بڑا وہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ اپنی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونمہ کی ہیں ایک سٹریٹیجی بنائی ہے ایک کمیٹی بنا دیا لیگل اس کمیٹی کی والے سے کیا فیصلے ہوئے ہیں آپ کو اس وائل سے آگاہ کریں گے اور پرویز الہی کی صحت کافی خراب ہو چکی ہے اور انہیں پیمز اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے اطلاع چیہ رہی ہے اور وہ پنجاب پولیس جو آلیکس اور ان کے ایک ساتھی ہیں جو آتے ہیں پنجاب میں دو سیاہ آتے ہیں انہیں حراسہ کیا جاتا ہے پولیس اہلکاروں کے جانب سے بطرین طریقے سے دو سائیکلس جو پاکستان میں آئے تھے اور دوسری طرف جو مجرمان ہے کچھ پنجاب کے بڑے سخت قسم کے انہیں بڑی جو ہے وہ پروٹوکول دیے جا رہے ہیں وزٹ گروائے جا رہے ہیں یہ کیا کہانی ہے پھر اتنی سیاسی جماعت کی حبر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دیئی تھی لیکن تفصیلات اس کی بیان نہیں کا اصل کا تھا اس کے وجہ ہے کہ آپ مقصد کہ آپ کو بتائیں گے کہ نئی پارٹی آری الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہونے جاری ہے اس کا پرپس آپ کو بتائیں گے کہ اصل ہے کیا پھر جناب بات کرے گے پشاور آئی کورٹ کے چیف جسس جسس محمد ابراہیم ریٹائر ہو گئے اور انہوں نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا جناب کہ ہمارے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسے فیصلے دیئے ہیں یعنی کچھ فیصلوں کی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ انہیں بہت زیادہ اس کی قیمت چکانی پڑی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے اور اس پر بات بھی ہوگی لیکن ایک اور خبر آ رہی ہے جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ نون لیگ وست مدتنی انتخابات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ دو سار بعد نون لیگ انتخابات میں چلی جائے کیا یہ پوسیبل ہے یہ خبر کتنی درست ہے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چکے اگر آپ کے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو آپ کو سندھے تو لائک کریں اور بیل آئکہ ضرور پریس کریں اچھا جناب سب سے پہلے تو ذرا آپ آج رجیم چینج کو ہو گئے جی دو سال پورے اور یہ دو سال پاکستان کی جمہوری تاریخ کے انتہائی تاریخ ترین سال جو ہیں وہ قرار دیے جا رہے ہیں جس طرح سے آزادی اظہار رائے شخصی آزادی اور سیاسی آزادیاں سلپ کی گئی ہیں پاکستان کے اندر پچھلے دو سال کے اندر جمہوریت پہ جس طرح سے بار 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 متعدد مرتبہ شبخون مارا گیا الڈو کہا یہ جا رہا ہے نہیں کہ ایک رائے ہے اور اس حد تک تو یہ رائے درستہ کہ جی پہلی مرتبہ ایک مزیراعظم کو ادم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا لیکن اس ادم اعتماد کے پروسس کے پیچھے کیا تھا کیا اس کے پیچھے سازش نہیں تھی کیا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا یہ بڑا امپورٹن میٹر ہے کہ جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ جمہوری پروسس جو تھا جسے کہا جاتا ہے کہ ادم اعتماد ایک لیگل آئینی ایک پروسس ہے اس کے تیار نکالا گیا ہے امران حان کو اقتدار سے اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے اس کو اگر آپ ساتھ جوڑتے تو پھر یہ سارا پروسس ہو جاتا ہے اگر آپ آئیسولیشن میں رکھے اس پروسس کو دیکھیں پھر تو چلے سمجھ میں آتی ہے بات تو اس پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ وہ ڈونل لو کے جس کا ریسنٹلی آپ نے بیان بھی سنا امریکی ایوان نمائندگان کی زیلی کمیٹی میں ڈونل لو کا ماضی جو ہے پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا رہا ہے ڈونل لو پاکستان میں کانسلیٹ کے اندر پوسٹڈ رہا پشاور والے میں شادی بھی اس کی یہیں پہ ہوئی تھی ان ہی یوز تو بی کانٹڈ امانگ دا فرنڈز اف پاکستان لیکن یہ جو بیان لیکن یہ جو کنورسیشن ڈونل لو کی ہوئی پاکستانی سفیر اسد مجید کے ساتھ اور ایک سخت پیغام دیا گیا جس سے یہ نہیں کہ یہ بڑا پاکستان کے ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت جناب یہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کو خبر ایک دیئے تھی ریسنٹلی میں آج دوبارہ یہ دیتا ہوں آپ کو دوبارہ سے دورات ہوں کیونکہ یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اسے یعنی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری آ چونکہ دو سال ہو چکے ہیں تو یہ خبر میں نے کافی مجھے چند مہینے پہر پتا لگی تھی کسی مناسب موقع پہ آکے اس خبر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو خبر جناب یہ ہے کہ ڈونرلو سے ایک بہتی سینئر پاکستانی بیوروکرائٹ کی جو ہے ملاقات ہوئی بیوروکرائٹ میں کہوں گا یا ڈیپلومیٹ بلکہ ڈیپلومیٹ کہتا ہے یہ بیوروکرائٹ نہیں بلکہ ڈیپلومیٹ ہے بیوروکرائٹ والی سٹوری ہے کوئر میں آپ کو کسی موقع پر سناؤں گا ڈیپلومیٹ کی ملاقات ہوتی ہے جناب اور وہ ان کی بڑی اچھی دوستی بھی ہے ڈونرلو کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا ان ڈیپلومیٹ سے میری بھی اچھی گفشپ ہے سابق سفارتکار ہے ایک بڑے سینئر انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ ڈونرلو سے آپ کی بات نہیں ہوئی کہ آپ جب بتاتے کہ ڈونرلو کے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات تھے وہ پاکستانی دوستوں میں شامل ہوتا تھا پاکستان کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا because he used to associate with his very good memories with پاکستان کہ اس کی شادی یہاں پہ ہوئی اس کا پیار اس کو یہاں پہ ہوا پہلا پہ اس کی شادی ہو گئی یہی پہ ایک اپنی کولیگ کے ساتھ تو انہوں نے کہا جی ڈونرلو جو ہے وہ بڑا پاکستان کی یعنی کہ پرو پاکستان تھا لیکن یہ جو پیغام تھا واقعیتاً وہ کہتے ڈونرلو نے مجھے بتایا کہ یہ واقعیتاً مجھے اوپر سے instructions تھی کہ بہت ہی سخت زبان میں پاکستان کو یہ پیغام دینا ہے تو یہ جو سائفر میں باتیں تھی یہ ہوائی باتیں نہیں تھی واقعیتاً اس وقت کی امریکی انتظامیہ نے انتہائی سخت غصے میں سخت لہجے میں اور ٹون جو تھی ڈونرلو کی وہ اسے حکم تھا کہ سخت ٹون میں یہ پیغام پاکستان کو communicate کرنا ہے پاکستان کی جو ہیں کرتا دھرتاوں نے پہنچانا ہے بھئی کہ یہ نہیں چلے گا امراندھان جو ایسے یہ بالکل بھی acceptable نہیں ہے ایک اور بھی میں story آپ کچھ نہ ہوں گا وہ کیوں acceptable نہیں ہے آگے چل کے کسی دن وہ بڑی ایک interesting story ہے کہ جب امراندھان کی ملکات ہوئی تھی ڈونرل ٹرمپ کے ساتھ ٹرمپ کے بعد پھر جب زیزارہ ہوا تو حکومت اس وقت تو ظاہرہ ٹرمپ کی نہیں تھی لیکن اس وقت امریکہ میں ایک assessment ہوئی تھی ایک internal ایک white house کی assessment ہوئی تھی کہ جس میں ڈونرل ٹرمپ کے ساتھ امراندھان کی ملکات کے بعد جو internal assessment تھی white house کی اس میں یہ کہا گیا تھا یہ اس میں assess کیا گیا تھا کہ پہلا پاکستانی وزیراعظم ہے جس نے امریکی صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات نے امریکی صدر کو dominant کیا ہے تو یہ میں آپ کو ایک پوری لمبی story ہے میں آپ کو کسی موقع پر سناوں گا کہ وہاں کی assessment یہ تھی کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم نے امریکی صدر کو بائیلیٹر ملاقات کے اندر dominant کیا ہے تو یہ ایک بڑی interesting story تو یہ نہیں کہ وہاں چیزیں کھٹک تو رہی تھیں لیکن یہ جو رشیہ کا دورہ تھا وہ زیادہ مسائل کی ایک جو ہے وہ بنیاد بن گیا امریکہ کے لیے ایک جواز بن گیا بھئی ہٹائے جائے اس بندے کو برحال اس قانی سے نکلتے ہیں بھائی ذرا لیکن جو پاکستان کے اندر ہوا پچھلے دو سالوں میں پہلے نگران نگرانوں کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ election ہوتا ہے اور یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے میرے لیے حیران کن کیا بڑی پریشان کن ہے کہ یہ کیسی democracy ہے کہ ایک بندہ آپ کے نگران setup میں وزیر داخلہ تھا وہ بن گیا جی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور ایک بندہ آپ کے ملک میں صوبائی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھا نگران وزیر اعلیٰ تھا وہ بن جاتا ہے وزیر داخلہ یہ سواپ ہو گئی چیزیں جناب کہ نگران وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بند گیا ایک صوبے کا اور نگران وزیر اعلیٰ تھا ایک صوبے کا وہ بند گیا جی اب وزیر داخلہ بن گیا ہے یہ صرف چیزیں پاکستان کے ادر ہی ممکن ہو سکتی ہیں کہ ٹیکر کی جو سپیرٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناب یہ نیوٹرل لوگ ہوں بلکل نیوٹرل لوگ ہوں لیکن یہ نیوٹرالیٹی تو نظر نہیں آ رہی جسے میں بتا رہوں کہ نگران وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بن گیا نگران وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ بن گیا یہ کیا کہانی ہے بھئی یہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ چیزیں شفاف نہیں تھی سارا جو ہے وہ سسٹم آپس میں ملا ہوا تھا باعث تھا ایک پارٹی کے خلاف اچھا اب یہ ہوئے کہ ایک ایک کر کے زیارہ لوگ اب ٹھکانے لگنا شروع ہو گئے تو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ پشاور رائی کوٹ کے جیسے سے ہیں جیسے سے محمد ابراہیم اب وہ ریٹائر ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے میں قانون کے مطابق فیصلے پچھلے کچھ عرصے میں جو قانون کے مطابق میں نے کافی فیصلے کیے مگر ایک سیاسی جماعت سے انہیں منصوب کر دیا گیا اور ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی بیانبازی بھی کی گئی سیاسی جماعتوں کے طرح سے تنقید بھی کی گئی کہتا جی ان فیصلوں کی مجھے بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے وہ قیمت کیا تھی جناب وہ کہہ رہے میں نے بننا تھا سپریم کورٹ پاکستان کا جج بننا تھا مجھے نہیں الیویٹ کیا گیا علاقہ میں سینئر موست تھا یعنی ٹاپ ٹو سینئر موست ہائی کورٹ کے ججز میں شامل تھا لیکن نہیں الیویٹ کیا گیا تو یہ قیمت وہ کہہ رہے میں نے چکائی ہے اس کی تو جو لوگ تو تھے سسٹم میں انٹرنشٹ تھے وہ تو they are getting their rewards جو نہیں تھے وہ رگڑے میں آ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جیسٹس اجازو علیہ السن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے مضایر اقبر نقوی کا واقعہ ہو گیا یہ بندے جو ہے جیسٹس محمد الرحیم کا معاملہ ہو گیا آپ جیسٹس کل جو اسلام آئی کورٹ کے موست نختر کیانی ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس آ گیا ریفرنس بڑا بھوڑا ہے میں آہ اس ویڈیو میں تھا ٹائم نہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا ہوں تو آپ ہسیں گے یہ کس طرح کا ریفرنس لائے گیا ہے کہ آہ پیچھے جو ہے وہ معاملے کہاں سے کہاں جا کے جھوڑے گئے ہیں آہ ریمن ڈیویس تک جا کے معاملہ جھوڑ دیا گیا ہے موست نختر کیانی کا اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جناب کے ہو کیا رہا ہے آگے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ایک آج تو پی ٹی آئی دی چلے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ نکل رہے ہیں شام کو آہ چاند رات بھی ہے پورے ملک میں تحریک کے ساتھ کارکنان کا یہ پلان ہے کہ وہ پرمن طریقے سے نکلیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے قائد کے ساتھ بھرپوتری کے ساتھ اظہاری شکجہتی کریں تو وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے آپ پیرے ملک پہ نکلیں گے حالانکہ بڑا پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ویڈیوز ایسی آئی تھی لاورکی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ گھاڑی ایک میران گھاڑی کے اندر فیملی تھی پی ٹی آئی کا جھنڈہ ہوتی پاس تھا تو فیملی کے اس ممبر کو اس مرد کو نکال لیا گیا تھا کہ سیٹے پر پولیس وارے اٹھا کے لے گئے تھے کہ بھئی آپ کے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈہ کیوں ہے پر علاج دیتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے نکلتے ہیں تو اب جناب یہ ہو رہے کہ ایک طرف تو یہ صورتحال خیبر پختوندہ پاکستان نے سپیس لی ہے سپیس لی گئی ہے وہاں پہ شیر افسر مروت کے جلسے وہ ریلیز دلیری سے جو کیے جا کے وہ سپیس لی ہے آپ پنجاب کے اندر بھی باقی جگہ پہ زمنی انتخاب آ رہے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کو شاید سپیس لینی پڑے گی اس طرح آ کر وہی جلسے کرتے ہیں تو شاید سپیس نہ مل پائے آپ کو ووٹ تو پڑ جائیں گے لیکن ووٹ کے بعد آپ نے اس سیٹ کو کنسولیڈیٹ بھی کرنا ہے تو وہ آپ کو لینی پڑتی ہے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آزا الیکشن ہوتا ہے الیکشن ڈیکی ہو پر آپ نے ووٹنگ کے اوپر کرنا ہوتا ہے آزا الیکشن اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے مینج کرنی ہوتی ہے آپ نے سیکیور کرنا ہوتا ہے تو وہ جس سے شیر افسر مروت کہتے ہیں بھائی میں بندے لے کے دس پندرہ دار بندے لے کے میں بیٹھ کے جا کے آر او کے دفتر پہ بھائی میرا ریزلٹ مجھے دی آجائے نہیں دیتے تو پھر گھڑ بڑ ہوگی پھر مجبوراں وہ شیر افسر مروت جسے وہ ہرا رہے تھے آکاونٹنگ کے اندر گھڑ بڑ ہو رہی تھی وہاں پہ بھی پھر وہ انہیں صحیح ریزلٹ جاری کرنا پڑا تو میں یہ کہنا ہوں کہ وہاں سپیس لی گئی ہے خیبر پتندہ کے اندر وہاں سپیس دی نہیں گئی نرمی نہیں وہاں پہ پتی گئی تو اب پی ٹی آئی والے آج کہہ رہی ہیں جا ہم ہم نے دوبارہ نکلنا جھنڑے لے کے نکلنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دریری کا مزارہ کرتے ہیں باقی اس کے لئے جناب جو معاملہ ہے آہ پروی دلائی کے بارے میں خبر یہ ہے کہ انہیں دوبارہ تمزہ سپیال شفٹ کیا گیا ان کے سیت کافی زیادہ بگڑ چکی ہے اور آہ پروی دلائی آہ جو ہیں ان کے باقی کیسز تو سارے اپنی جگہ پہ لیکن جو اسمبلی تحلیل کر دی تھی کمیٹمنٹ دے کے آہ کہ نہیں کروں گا وہ ان کے لئے زیادہ کافی بھری ایک معاملہ ہے باقی آہ پنجاب کی پولیس کے اگر ہم بات کریں تو آج کل وہ مختلف طرح کے جو ہے نا مجرم آہ جن پہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ پرچے ہیں وہ تو ان کے اوپر جو ہیں ان کو آج کل آہ پولیس کے آہ ٹرننگ سینٹرز میں جا کے بطور چیف کس بلائے جا رہا ہے اور آہ میمان ان کو بطورے میمان بلائے جاتا ہے ایک اور مجرم کو جو ہے وہ جا کے آہ جا کے جیلوں کے دورے کروائے جا رہے ہیں تو حالت ہی ہے جناب کے جو غیر ملکی ٹوریسٹ آتے ہیں آہ سیکلسٹ ایلیکس اور اس کا ایک ساتھی ہے انہیں پنجاب پولیس کے بطرین طریقے سے حراسہ کیا جاتا ہے ان سے پیسے مانگی جاتے ہیں ان پہ لاتھیاں اٹھائی جاتی ہیں ان کو دھدکارہ جاتا ہے ان سے پنجاب پولیس زندہ بات کے نعرے لگوائے جاتے ہیں ان کے تذہیق کی جاتی ہے اور اب وہ بندہ جب گیا ہے تو اس نے وہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کیا پوری دنیا میں پاکستان کی شدید امبیرسمنٹ ہو رہی ہے لیکن ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں انہیں سرکاری ازازاتی ملکے لیکن کارکردگی آپ کے سامنے جناب کے کارکردگی یہ ہے کہ مجرموں سے دورے کروائے جا رہے ہیں عدالتوں کے جیلوں کے پولیس ٹریننگ سینٹرز پر انہیں محسوسی بلایا جا رہا ہے اور جذا آپ حالت یہ ہے کہ صوبے کی پولیس جو ہے وہ جو آپ کے ملک پہ ٹورسٹ آ رہے ہیں سیاہ آ رہے ہیں غیر ملکی ان کی جو ہے وہ تذہیق کر رہی ہے پوری دنیا بڑا نیگٹیو عمد جا رہا ہے پرستان کا تو برحال ان کو کوئی نہیں پوچھے گا ان کو تو بڑے عزازات مل رہے ہیں پنجاب کے آئی جی کو باقی بجلی کی میں نے خبر آپ کو دینی تھی کہ بجلی جو ہے اس کی قیمت میں چار روپے باندنے پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی عمد میں فروری کے جو بل آئیں گے آپ کے یعنی اگلے آپ جو آئیں گے اپریل میں مارچ کے بل ان میں فروری کے بلوں کے اندر جو ہے وہ چار روپے باندنے پیسے فروری کے آپ کے بلوں کی جتنی آپ نے یونٹ آپ نے استعمال کیے پر یونٹ چار روپے باندنے پیسے آپ کے ایکسٹرہ لگتے آئیں گے تو ٹھیک ٹھاک آپ کے جو ہیں وہ مارچ اور اپریل کے بل آپ کو ٹھیک ٹھاک آنے باقی شاید حقان اباسی ایک نئی سیاسی جماعت ریجسٹر کروا رہے ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کا جہاں جا کے انہوں نے آہ سیاسی جماعت کے اندراج کے والے سے قوائف وغیرہ کر ٹھیکی ہیں آہ ڈیٹیلز وغیرہ کر ٹھیکی ہیں قوائف وغیرہ کو جمع بھی کروائیں تو یہ نئی سیاسی جماعت کیوں آ رہی ہے اس موقع کے پر ملک میں انتخابات نہیں ہو رہے کچھ آہ سوچ ہے کوشش ہے سیاسی جماعتوں کی جگہ ہے ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت ووٹ جو ہے وہ آہ یا تحریک انصاف کی آہ یا پرو تحریک انصاف ووٹ ہے یا انٹری تحریک انصاف ووٹ ہے پاکستان کے اندر باقی ووٹ اس وقت کوئی ہے ہی نہیں ہے اس وقت مسئلہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے مسئلہ پاکستان میں جمہوری نظام کا ہے آہ مسئلہ جمہوری سسٹم کا ہے سیاسی جماعتوں کے کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو کیا یہ نئی جماعت جو ہے وہ تحریک احساب کو کی جگہ پہ یا اس کی سپیس کو اکوپائے کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے اس سے پہلے آئی پی پی اور پاکستان تحریک کے ساتھ پارلیمنٹ ایرین کے تجربات ہو چکے ہیں بڑے ہی برے تجربات تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید حقان نباسی صاحب کو ایسے کوئی غلطی کرنی چاہیے اس کہنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا چاہے وہ نون لیگ توڑنے کے لیے ہوتی ہے تحریک احساب توڑنے کے لیے ہوتی ہے کسی بھی جماعت کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے یعنی اگر وہ نون لیگ کو ہی توڑ کے اگر یہ شاید حقان نباسی جہاں وہ پارٹی کو بنا رہے کہ اس میں نون لیگ کے بندے توڑ کے لائے جائیں گے کل کو کہ کچھ لوگ تو دیروں کے ساتھ آرے نون لیگ سے بفتہ اسماعیل ہوگے محمد زبیر ہوگے اور شاید عاصف کرمانی بھی آجائے شاید یہ جو ہیں عباسی صاحب ہیں مریو علیہ مہتاب عباسی صاحب ایفٹ عباد شاید وہ بھی آجائے لیکن اس پارٹی کا فیوچر کوئی بھی نہیں ہوگا جو سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت کی زد میں بندے نہ وہ اس کا فیوچر نہیں ہوا کرتا تو اگر یہ نون لیگ کی زد میں پارٹی آ رہی ہے تو مجھے یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے باقی اس کے علاوہ جناب پنجاب کے وزیر تعلیم ہے جناب بڑے بادشاہ بننے ہیں انہوں نے اتنیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی جو ایچی سن کالیج کے پرنسپل ہیں ان کی بیوی کرپشن میں ملوظ تھی ان کی بیوی کرپشن میں ملوظ تھی اور کیسے بندہ جو ہے وہ چار کنال کے آلی شاہن گھر میں رہ رہا تھا ایک پرنسپل ہوتے ہوئے تو یہ بڑی جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی مزایقہ خیز ہے یہ چیز بڑی ہی امبیرسنگ قسم کے یہ بیانات دیئے لوگ دے رہے ہیں اتنا بڑا ان سے بلنڈر ہو گیا ہے کہ ایک بندہ پہلے ہی چھوڑنا چاہ رہا تھا ایک بندہ جانا چاہ رہا تھا وہ پہلے ہی مصطفی ہونا چاہ رہا تھا روکا ہوا تھا اس کو وہ اچھا کام کر رہا تھا آپ نے اپنے سیاسی بلنڈر کر کے آپ نے اپنے سیاسی فائدے اٹھانے کے چکر میں اس بندے کو آپ نے پہلے خوار کریا زلیل کیا اور اب آپ جو ہیں وہ اس کے بارے میں اس طرح کے بیانات دینے تاکہ کوئی اچھا بندہ کل کو کوئی جو ہے اچھی شورت کا بندہ پاکستان کے اندر آ کے اچھی سن کے اندر کا مزگم پرسپل کے عوضہ سمالنے کے لیے تیار نہ ہو یا آپ یو آر ٹرائنگ ٹو میک اٹھ شور تو یہ بڑی امبیرسنگ صورتحال ہے ایک وزیر تعلیم اس طرح کی باتیں کرے تو پھر کسی اور بندے سے آپ کی اتوقع کریں گے مالحال ہمارے ہم منسٹر بھی اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہوتا بس اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اچھی وزارت فلان کو دے دو اچھی وزارت اس بندے کو دے دو فلان دے دو فلان دے دو حالانکہ بیک گراؤنڈ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بس سے نوازنے کے لیے وزارت نے اچھی دے دی جاتی ہے باقی نونلی کے حوالے سے خبر دی ہے شاید میتلا نے کہ جی وہ وسط مدتی انتخابات کی طرف نونلی جو ہے وہ جا رہی ہے وہ کہہ رہے میں یہ سینڈیر وزیر سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہی ہم وسط مدتی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارے اوپر ایک ہے اس وقت معاملہ یہ لیجٹیمسی کا اور باقی پرفارمنس کا بھی دو سال میں اچھی پرفارمنس دکھا کے میٹ ٹیم الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے تو میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں لکھے دینے کو تیار ہوں نونلی کا اچھی کبھی غلطی نہیں کرے گی جو ابھی جس طرح سے انہیں رود ہو کے منڈیٹ ملا ہے اور اتنی بری گورننس کے بعد اگر وہ جتنا بھی اچھا کر لیں لیکن ووٹ میں مجھ سے لکھوا کے لیے انہیں ووٹ نہیں پڑنا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وسط مدتی کے بعد شاید انہیں کوئی دھوت آئی ایک سریعت مل جائے گی اپنی ساتھ ایک سریعت مل جائے گی اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ڈھرے ہوئے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کرے بھی کرے گی کسی بھی ٹائم پہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک سریعت مل جائے کچھ پی ٹی آئی کے سیٹے توڑ توڑ کے نونلی کو مل رہی ہیں لیکن یہ وسط مدتی والی جو ہے مجھے یہ ایک بہت بڑا ایک مزاک لگ رہا ہے ایک لطیفہ لگ رہا ہے نونلی کا مثل ایسا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی تو یہ جناب آج کی خبریں ہیں باقی اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی نے ایک اپنی لیگل ٹیم جو ہے اس کو اس کی تشکیر جنہوں کی لیگل کمیٹی ایک بنائی ہے اور اس لیگل کمیٹی میں تیری کے ساتھ کے سینی ہے جو لیڈران ہیں وہ شامل ہیں جو آنے والے جنہوں میں عمران حان اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنان کے وارے سے کیسز کا جائزہ لے گی اور کور کمیٹی کو اپنی سفارشات سے آگاہ کرتی رہے گی اس کمیٹی میں جو ہیں بیرستر گوھر ہیں عمر عیوب ہیں اور اس میں شیرستر مروت ہیں اس میں بیرستر علی زفر ہیں رتیب خوزہ ہیں اور علی محمد خان ہیں اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں اہم رہنماؤں اور یہ سفارشات اپنی جو ہے وہ کور کمیٹی کو دیا کرے گی کہ لیگل کیسز وہ کس طرح سے لے کے آگے بڑھنا ہے دورا لیگل معاملات کو بھی تحریک کے ساتھ آپ ذرا سیریسٹی لے کے آگے چاہیے چونکہ عید کے بعد ویسے بھی کیمپین تو چلانی ہے حکومت کے خراب تحریک تو شروع کرنی ہے لیکن ذرا لیگل سائٹ پہ بھی تحریک کے ساتھ ذرا ایک کوارڈنیشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے دیر سال فر ٹوڈے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے مراکات و اجازت دیجئے اللہ حافظ